السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ ایک سنگل پیز موٹر کو ری وائنڈ کر سکتے ہو یہاں پر ایک چوبیس لارٹ والا میرا ایک موٹر ہے اور یہ کمپلیٹلی اس کی وائنڈنگ جو تھی وہ جل چکی تھی تو وائنڈنگ میں نے ہٹا دی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا کنیکشن کیا تھا اس کی ٹرنز کتنے تھی یعنی جو پرانا اس میں جو فارمولہ تھا وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اس کی ٹرنز کو اور اس کے حساب سے پھر اس میں وائنڈنگ کرنی ہے دوستو یہاں پر چوبیس لارٹس ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں انسولیشن پیپر ڈالنا ہے انسولیشن پیپر جیسے میں نے ڈالا ہوا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے ڈالنا ہے اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ سلارٹس جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور باقی سلارٹس جو ہے وہ بڑے ہیں تو آپ لوگوں نے ان چھوٹے سلارٹس میں سٹارٹنگ وائنڈنگ ڈالنی ہے جس کو ہم ایکزیلری وائنڈنگ پر کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا پچھ لیں گے ٹھیک ہے تو پچھ لینے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا پرانا پچھ کتنے میں تھا تو اس کا جو پرانا پچھ تھا اس کے جو مین وائنڈنگ ہے یا رننگ وائنڈنگ ہے اس کے چار چار کوائلز ہے ٹھیک ہے تو چار چار کوائلز اس کے ہے اور اسی طرح دو دو کوائل جو ہے وہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کے یا ایکزیلری وائنڈنگ کے ہے تو اس حساب سے اس کا جو پچھ بنتا ہے وہ ایک کا چھے بنتا ہے یعنی یہاں پر اگر میں ایک کوائل اس میں ڈالوں گا تو دوسرا جو ہے اس میں ڈالوں گا اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس میں چار جو سلارس ہے وہ بیچ میں چھوڑیں گے یہاں پر میں نے چار سلارس کو چھوڑ دیا ہے ایک دو تین چار ایک کا چے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار فان چے یعنی ایک وائر یہاں پر اور دوسرا چٹے والے میں تو پہلے اس کا ہم پچھ لیں گے پچھ لینے کے لئے آپ اپنے سائز کے حساب سے دیکھیں بھی کہ آپ وائنڈنگ کیسے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا رکھیں کہ نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چوٹا ہو اگر آپ زیادہ چوٹا رکھیں گے تو پھر کوائل ڈالنے میں مشکل ہوگا اور یہاں پر یہ جو سٹارٹنگ کوائلز ہوگی وہ بھی ڈالنا مشکل پڑ جائے گا اور دونوں کی بیچ جو کراس کنیکشن ہے وہ بھی آسانی سے بنے گا تو آپ ایسا رکھیں کہ اس میں کچھ پاسلہ چھوڑ دیجئے تاکہ اس کے بعد یہاں پر سٹارٹنگ وائنڈنگ جو ہے وہ بیٹھ سکے تو یہاں پر میں نے یہ پچھ لے لیا ہے اور میرے حیال سے یہ پچھ جو ہے یہ فرفکٹ ہوگا کیونکہ اس حساب سے جگہ ہے سٹارٹنگ وائنڈنگ ڈالنے کا تو اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے اس کے کوائل بنانے ہے کوائل بنانے کے لئے میں ہاتھ کا بنا ہوا فرما یوز کر رہا ہوں تو آپ اپنے حساب سے بازار سے بھی ڈائرکلی ایک فرما حریب سکتے ہو جس میں آپ کو دوبارہ دوبارہ فرما کھولنی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بہرحال یہ سب پر ڈیپینڈڈ ہے کہ کون سا یوز کرتے ہیں اب جب کہ میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے تو ہم یہاں پر ایک نشان بنائیں گے اب میں یہاں اس میں ایم ایم لوں گا کیونکہ حساب سے لوں گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں ٹو فائنڈ فائپ لوں گا اس کے بعد پھر سے میں ٹری لے لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں ٹری لے لوں گا تو ایک میرا یہ ہو گیا ایک یہ اور ایک یہ ہو گیا تو اس کے اوپر مجھے کوائل کو بنانا ہے تو سب سے پہلے ایک کوائل دوسرا تیسرا اور چوتھا ٹھیک ہے دوستو اب جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے میں نے اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ ٹرنز لیں گے تو یہ ہو گیا ایک دو تین ہے 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 موسیقی 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 اپ جب کہ یہ کوئل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ٹونٹی وین ایس ڈa وی جی وائر ہے اور یہاں پر چالیس چالیس اور پچپن پچپن ٹرنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں و سای ساٹھ ساٹھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیکے تو یہ میرے ساتھ یہ کوائل تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں کاٹنے ہیں انسولیشن پیپر کچھ اس طرح کے تکڑوں میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے تاکہ ہم اس کے اوپر دے سکے کوائل کو ہم ابھی اس میں ڈالیں گے آپ نے موٹر کو ایسے رکھنا ہے تو کوائل ڈالنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو کنیکشن کا سائیڈ ہے وہ کون سا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے یہ کنیکشن کا سائیڈ ہے یہ کنیکشن کا سائیڈ ہے تو کنیکشن اسی طرح پائے گا اور ہم اس کو اس سائیڈ سے اس طرح سامنے رکھیں گے سب سے پہلے ہم پہلے نمبر کا کوائل ڈالیں گے تو یہ ہمارے ساتھ پہلے نمبر کا کوائل ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے اور یہ ڈالنا ہے تو یہ ہمیں اس والے کور میں ڈالنا پڑے گا سیم اسی طرح سے آپ نے ڈالنا ہے جیسے کہ میں ڈال رہا ہوں یہ اب ڈل چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈل چکا ہے اب ہم اس کے بعد یہ جو انسولیشن پیپر ہے اس کو اٹھائیں گے میرے ساتھ یہ انسولیشن پیپر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کے اوپر دینا ہے کچھ اس شیپ میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اس کے اوپر انسولیشن پیپر دے دیا ہے اب ہم نے کوائل کو تھوڑا سا کولنا ہے جیسے کہ میں کوائل چکا ہوں ٹھیک ہے یہ کوائل نہ ہے ٹھیک ہے اب اس سے یہ وائر ہٹانا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو باندھا تھا اور اب اس کو ہم ڈالیں گے جیسے کہ ایک دو تین چار ہم نے چوڑنا ہے تو ہم نے چٹے والے پانچے والے میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے چار بیچ میں چوڑنا ہے تو اب ہم اس کو یہاں پر ڈالیں گے سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں انگلیوں کی مدد سے آپ کو ویڈیو میں ساپ نظر نہیں ہوگا لیکن آپ جب پریکٹیکلی کریں گے تو آپ بہتانی سیکھ سکیں گے توڑا سا میں کیمرے کا انگل چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آسکے جب دوسرا کوئل جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی انسولیشن پیپر دیں گے آپ دیکھ سکتے کہ یہ کوئل بیٹھ چکا ہے لیکن اب ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹ کرنا ہے اب دیکھ سکتے کہ کوئل بلکل بیٹھ چکا ہے اب اس کے اوپر دوسرا کوئل آئے گا سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ دوسرا کوئل بھی ڈال لینا ہے سب سے پہلے پہلا والا ٹرنٹ اس کے بعد سارے ٹرنٹس اس میں ڈالتے جائیے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس پر ایک انسولیشن پیپر دیں گے مس کتے تک سوڑے چکے اور اسی طریقے سے اٹھتے جائیں گے یہ بھی ہوگیا دوبارہ سینسل ایسے پیپر اس طرح سک بول کو مانکے لٹا لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم جب ایک طرف کی اوپر جو مین وینڈنگ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد سٹارٹنگ وینڈنگ ڈالیں گے تو اسی طرح سے دوسرا کوئل بھی بنے گا اس طرح سٹارٹنگ کوئل بھی بنے گا تو چلیے پھر سٹارٹنگ کوئل میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوستو اب میں نے ایک سٹارٹنگ کوئل بھی اس میں بٹا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ کوئل یہاں پر میں نے بٹا دیا ہے اب اس کا صرف لاسٹ ایک کوئل رہ گیا ہے اور وہ رہا یہاں پر تو یہ سٹارٹنگ کے لئے یہاں پر 24 ایس ڈیوی جی کا وائر یوز ہوا ہے اور اس کی جو ٹرنس ہے وہ سیونٹی سیونٹی ہے یعنی ستر ستر ٹرنس ہے تو اب ہم اس میں یہ بٹائیں گے اور اس کے بعد یہاں اس کی ٹائپنگ ہوگی تو ٹائپنگ بہت ہی سمپل آسان ہے اس حوالے سے میں آلڑی بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں تو اس میں میں نے دیکھا دیا ہے اور اس کے بعد اس کا کنیکشن ہوگا تو کنیکشن کیسے ہوگا وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایک سٹر ٹائپنگ کو لینا ہے اب یہ س�� بٹائیں گے اور اس کا کنیکشن کیستان بہت ہی ہے اس سائٹ سے بھی ہو جائے گا اب اس کا لاسٹ ویل ہے تو اس لاسٹ ویل کو بیٹھا دیں دبارہ سنسلیشن پیپل دیں گے اب اس کو بھی پولیں گے اور یہاں پر اس کو خٹا دیں گے اور یہ جو لاسٹ ویل ہے اس کو لاسٹ ویل ہے اس میں بیٹھا دیں گے یہ جو موٹر ہے یہ تقریباً تیسو رپیم کا ہے تو اس کی طرف در این بیٹھا دیں گے تو اس نے لیٰ این بیٹھا دیں گے اور یہ شایر کسی بیٹھا دیں گے یہ گے گے بیٹھا دیں گے اور یہ ہو گیا کمپلیٹ تو اب اس کا جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد یہاں اس میں ہم ان دونوں کوائلز کے بیچ جو ہے نا یہاں پر انسولیشن پیپر دیں گے اور اس کے بعد اس کی ٹیپنگ کریں گے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم ایک تار کے ذریعے پاکبان دیں گے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جی دوستو اب ہم کنیکشن کے طرف آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ کنیکشن میں نے کر دیا ہے تو یہ ایک ٹو پول کا سیریز کنیکشن ہے اب اس کے کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر ایک وائنڈنگ کوائل کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک انڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو سٹارٹنگ کوائل ہے اس کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کا انڈنگ پوائنٹ ہے یہ والا اسی طرح اسی کوائل کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ انڈنگ پوائنٹ ہے تو یہ دونوں کا انڈنگ پوائنٹ آپس میں ہم ملا دیں گے یعنی سیریز کر دیں گے تو اس کو ہم سیریز کنیکشن بولتے ہیں اسی طرح نیچے جو ہماری من وائنڈنگ یا رننگ وائنڈنگ ہے تو اس کا بھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اسی طرح یہ انڈنگ پوائنٹ ہے اسی طرح اس سائیڈ والا کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو ہے انڈنگ پوائنٹ ہے تو یہ دونوں انڈنگ پوائنٹس کو ہم آپس میں ملا دیں گے تو ہمارے پاس باہر جو جائیں گے یہ دو منوائنڈنگ کے وائرز ہوں گے اور دو جو ہوں گے وہ سٹارٹنگ کے ہوں گے لیکن ہم کیا کریں گے کہ ایک وائر جو ہے ہم کیپیسٹر کو پروائیٹ کر دیں گے سٹارٹنگ کا جو ہم یہاں پر نکالیں گے اور ہم ایک وائر اٹیج کر دیں گے یہاں اس کیپیسٹر کو سپلائی پروائیٹ کرنے کے لئے یہاں نکال لیں گے اب یہ جو دو مین وائنڈنگز ہے تو ایک جو ہے یہ جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کومن بن جائے گا اور اس طرح یہ جو وائرس ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اگر ان کے اس کی جو ڈائریکشن ہے روٹیشن ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کلاک وائس چاہیے اور یہ انٹی کلاک گوم رہے تو آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ یہ جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے نا یہ اس مین وائنڈنگ کے وائر سے ہٹانی ہے اور اس مین وائنڈنگ کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور یہ جو کیپسٹر کے لئے آپ سپلائی لیں گے تو پھر اس والے وائر سے لیں گے تو یہ سمپل سا کنیکشن ہے اب اس کی ایک سائٹ پر میں نے ٹائپنگ کر دیا ہے یعنی میں نے اس کو بلکل باندھ لیا ہے انسولیشن پیپر دونوں وائنڈنگ کے بیج دیا ہوا ہے تو اب میں اسی دونوں کے بیج پر یہ انسولیشن پیپر ڈال دوں گا اور اسی طرح ٹائپنگ کر دوں گا اور اس کے بعد ہم اس سلاٹس کو یعنی جو انسولیشن پیپر ہے یہ جو اوپر اوپر کہنا یہ ہم نے اس کو بٹانا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو سلاٹس ہے یہ بیڑ گیا ہے یعنی یہ اوپر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی اسی طرح سے پٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو وارنش دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پٹ کرنے کے بعد ہی آپ سے ملتے ہیں اب جب کہ اس کی کمپلیٹ ٹائپنگ ہو چکی ہے کنیکشن ہو چکا ہے تو آپ پائنل ٹیسٹنگ یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ کہ ہی جگہ پر یہ اس کی جو انسولیشن ہے وہ خراب تو نہیں ہو چکے کراس کنیکشن تو نہیں بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم باڈی ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد کراس کنیکشن کا ٹیسٹ کریں گے تو اس کے لئے میں ملٹی میٹر کو یہاں پر کنیکٹیوٹی ٹیسٹنگ پر لگا لیتا ہوں اور اس طرح سے پہلے میں اس کو باڈی کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا تو کوئی بھی ریڈنگ نہیں ہے اسی طرح اس والے وائر کو بھی ٹیسٹ کروں گا کوئی بھی ریڈنگ نہیں ہے آپس میں یہ دونوں ریڈنگ دیں گے کیونکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے اسی طرح یہ سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے تو اس کی بھی کوئی ریڈنگ نہیں مل رہی ہے اور یہاں پر میں اس کو چھیل لیتا ہوں تو یہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کا دوسرا سرائے تو اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ کروں گا تو یہ بھی ریڈنگ دے رہا ہے اب ان دونوں کے بیچ اگر کوئی ریڈنگ ہوگی تو مسئلہ ہوگا دونوں کے بیچ ریڈنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی بھی کروس کنیکشن نہیں بنا ہوا ہے تو یہ بالکل ٹیگ ہے اب اس کو ہم پیٹ کرنے کے بعد وارنش دینے کے بعد ہی ملتے ہیں دوستو اب اس موٹر کو کمپلیٹلی پیٹ کیا جا چکا ہے اور یہاں پر ہم نے کیپیسٹر بھی لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیس مایکرو پیریاٹ کا ہے جو کہ 0.5 ایچ پی کے لئے بہتر ہے اور یہاں پر ہم نے جیسے کہ مین وائنڈنگ کے دو وائرز نکال لیتے ہیں اور سٹارٹنگ وائنڈنگ کا ایک وائر تھا اور ایک کیپیسٹر کے لئے سفلائی تھا تو ہم مین وائنڈنگ کے ساتھ ایک کیپیسٹر والا وائر لگا دیں گے اور دوسرے مین وائنڈنگ کے ساتھ ہم سٹارٹنگ کا وائر لگا دیں گے تو اس سے یہ کومن ہوتا ہے یہ رننگ ہوتا ہے سٹارٹنگ تو ہائر کیپیسٹر اس کے بیچ لگا ہے تو سب سے پہلے ہم جب ٹیسٹ کریں گے تو لاس میں ہم سیریز ٹیسٹنگ لیمپ کے ذریعے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ کنیکشن ٹیسٹ کریں گے کہ باڈی کے ساتھ شارٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باڈی کے ساتھ اس کی کوئی بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم اگر ٹیچ کرتے ہیں تو لائٹ آن ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ بھئی یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے تو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاک وائس گوم رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بلکل ٹیگ ہے تو یہ موٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹیٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھئے اور ہمیں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ